سیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ہیری ایسے ہوں گے آپ کی دوام سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی کچھ سٹریسی پیاب کے سامنے ہی ہے آج میں تیار کرنے لگی ہوں بیف بلکل ایزی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہنڈی صرف پندرہ منٹ میں تیار ہو جائے آگے ویسے بھی قربانی آنے والی ہے تو بہت سی گرمی ہے اور گرمی میں تو ہر عورت کا یہ دل کرتا ہے کہ ہنڈیا بہت سے بہت جلدی پرائی ہو جائے آج جو میں طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے گراب بنائیں گے تو ٹھیک پندرہ منٹ بعد آپ کی ہنڈی بلکل تیار ہوگی اور کوئی سمیل وغیرہ نہیں آئے گی میں نے چکوں کو دیکھنے پاش کر لیا ہے اور میں نے پیاز کٹے ہوئے ہیں اب اس میں یہ پیاز ایٹ کرنے لگی ہوں اور اسی میں میں چھماٹر اور سب چیزیں ہری میرچ وغیرہ ادرک لسن سب کچھ اس میں ایٹ کرتا ہوں گی آج میں اس لئے نہیں آپ کو ایک ایک چیز کر کے دکھا سکیں کی کیونکہ ہماری لائٹ آپ تھی اور ابھی تھوڑ دیر پہلے آئی ہے اور بارش ہوئی ہے بارش سے تو اتنی زیادہ گرمی ہوگی ہے اس سے تو بہتر بارش ہوتی ہی نا پیاز ایٹ کر رہی ہوں اب یہ دیکھیں ہی میں تمہاتے کو کچھ رہی ہوں دیکھیں میں نے تمہاتے جو ہے وہ تین سے چاہل لیا ہے اور یہ میں نے لسن اور درک کوٹا ہویا یہ میں نے اس کوٹی اس میں ڈال دیا ہے اب اس میں میں نمک اور میچ شامل کرنے لگی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہوں ہمارا ایک گوشت ہے اس میں میں صرف ایک گلاس پانی ڈالوں گی اس لیے کہ یہ آسانی سے گل جائے باز اور اس کا ویڑ سے پان سے سات منٹ بولنا چاہیے یہ سرک مرچ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ہلڈی اٹ کی اس میں اور یہ گرم سالہ میں نے ایک چمچ اور یہ زیرے کی چمچ اور یہ سوکا دنیا اور اس میں ہم میں ایڈ کر رہی ہوں کلوان جی اسلام علیکم اس لیوں کی دیئے کہ آپ بڑا رام سے چیزیں ڈال لگیں تاکہ دیکھنے والے پر چھوڑا جائے وہ میرے چھوڑے بھائی ہیں وہ بہت مزاک کرتے ہیں اور میں بھی ان سے بہت مزاک کرتے ہوں چلیں ہمارے دے ہمارے ویڈیو کی طرح اور یہ میں نمک ہسپے زائکا جتنا آپ لوگ آسانی سے کھاتی ہوں یہاں ڈال لیں اب میں اس سے لگاؤں گی ویڈ ویڈ ہمارا نا جیے پان سے ساتھ مین جیسے میرا ویڈ ہو جائے گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ دیکھیں اس کی شکل کتی خوبی صورت ہے اور جو آئل وہ بھی نہیں ڈالیں گے جب گوشت کل جائے گا اچھا تھی پھر آئل ڈالیں گے کیونکہ اگر گوشت میں آئل پھلے اٹ کرتے تو بہت مشکل سے گلتا ہے اور میں نے ہانڈی تو اوپر شہاد ہی ہے اب میں نے بولا جیسے کی جاندی حال ہوں کام ہتم ہو گئے کیونکہ ہماری جو گھر کی دوسری اٹھتے ہیں وہ اتنی آلکس ہے ان کا تو دل نہیں کرتا پھر میں چاہتی ہوں گھر صاحب ستھرا گھر میں تو بندہ ہی آجاتا ہے پھر یہ کسی کسی میں ہوتا ہے آپ ہاتھ بھی نہیں کرتا چلے اب میں نے آپ کو اب یہ کل جی آئی ہے یہ گریل کر کے آئی ہے تو یہ بہت مزے کی ہے اس کی ریسیپی مجھے ہوتنہ ہی پہتا آپ کو پوچھ کے بتاؤں گے اور یہ بہت مزے کی ہے اب کھا کے آپ سے بات میں ملتیں اب یہ دیکھیں ہمارے پوچا بھی لگا رہے ہیں ہمارے پرس ٹائم میں سپائی ہوتی ہے لیکن سیکنڈ ٹائم بھی کیونکہ ہمارے کا گیس ٹائم ہے تو پھیا آپ کو پتا ہے گیس کے ساتھ بچے ہیں وہ ساتھ دان کرتا ہے تو وہ دو ٹائم کام کرتے ہیں اور یہ ہمیں آلو کاٹ ہی ہوں ہانڈی کے لئے سپائی میں نہیں مکمل ہو گئی ہے تو آپ کہتے ہوں گے جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں اس میں آلو ضرور ایٹ کر دیتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ ایسے بنیں جو سبزی اور کچھ چیزیں اپسان کرتے ہیں جو پھر ان کے لئے سپیشل آلو ڈال دیا جاتے ہیں کہ وہ آسانی سے کھا سکیں وہ بات میں یہ نہ بولے کہ میں یہ چیز نہیں کھاتا تو وہ نہیں کھاتا اس لئے ہر دش میں میں آلو ضرور ایٹ کر دیتے ہوں گا پھر بھی چھوٹے بچے ہیں وہ بھی چھوٹے کھا لیتے ہیں میرے بین بھائی ہیں چھوٹے کھا لیتے ہیں یہ دیکھ لیں میں نے نہ ویٹ کھول ہے اور اب میں اس کی اچھے طریقے سے بنائیں کروں گی اب اس میں پانی یہ خوشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد آئل ایڈ کر دوں گی کیونکہ جب تک پانی ہوگا تو پھر آئل میں اچھا لگے گا پانی خوشک ہو جائے پھر آئل ڈالوں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکل لائٹ سا رہ گیا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک اپ آئل یہ آئل میرا ہو گیا ایڈ اب دیکھیں کتنا مزے کا یمنی لگ رہا ہے ایڈ کر دی میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کر دی ہیں اب ان کی اچھے طریقے سے بنائیں کروں گی آلو کی بھی پھر اس میں ایک ڈیٹھ گلاس پانی لگا گے پھر پیٹ لگاؤں گا کہ آلو بھی گھل جائیں اور پھر اس کے بعد میری ہو جائے گی ہنڈی بلکل ریڈی اور اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس آنے پہن سکیں تو پہلے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مات بولیں اور میری تو آپ بیٹری ہو گیا موبائل کی ڈیٹھ نہیں تو میں آپ کو ہنڈی ریڈی ہوتی تو وہ بھی دکھا دیتی اگر میری ایڈ سے پہلے ایڈ سے پہلے تقریباً پانچ سو سبسکرائب ہو گئے زیادہ جس نے بھی کروائے وہ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کرے گا تو میں انشاءاللہ اسے پانچ ہزار ایڈی بیجوں گی پر میرے پانچ سو سبسکرائب ہونے چاہیں جس نے بھی زیادہ کروا دیا تو اسے پانچ ہزار ایڈی ملے گی اور مجھے انسٹا پر ڈی ایم کر دے میں انشاءاللہ اسے ایڈی بھی دوں گی پھر ملتے ہیں نئے بلوگ میں اللہ فیر